جب تک جان میں جان ہے ہم پاکستان کا سبز حدالی جنڈا مل کر اس کو بلسر بلند کریں گے امران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماہ سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فلان فلان جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے ریڈ لائن کروس کی گئی ہے چتھے والوں کو چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے چاہے وہ اکسانے میں شامل تھے کسی سے کوئی رائت نہیں برتی جائے گی ریڈ لائن کروس ہوئی کوئی معافی نہیں ملے گی وزیر آزم کا دو ٹوک اعلان سن ہے نوائی کا معصر مائنڈ عمران خان قرار عظمت شہدہ کنمنشن سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا بھٹو کو فانسی ہوئی بے نظیر شہید ہوئی نواز شریف کو جلہ وطن کیا گیا ہم جیلوں میں گئے مگر کسی نے ملک کے پرچم کو نقصان نہیں پہنچایا کوئی سیاسی جماعت کیا ایسا کر سکتی ہے کہ گرفتاری کی صورت میں ریاست پر حملہ کر دے سوچیں شہیدوں کے ورسہ پر کیا گزرتی ہوگی جب تک جان میں جان ہے یہ پرچم نہیں گرنے دیں گے وزیر آزم شہدہ کے وارثوں سے ملتے ہوئے آپ نیدہ ہو گئے دلاسہ دیا ریاست آپ کے ساتھ ہے یقین دلایا سانے دو مئے کے بعد تحریک انصاف کی صفوں میں زلزلہ آسد عمر نے سیکرٹری جنرل اور کور کمیٹی کا عہدہ چھوڑ دیا فواد چودری نے بھی الویدہ کہہ دیا ٹویٹ میں لکھا امران خان سے راہیں جدا کر لی سیاست سے بریٹ لے رہا ہوں اہلیہ احبہ فواد نے ٹویٹ میں لکھا آخر کار سفر اختتام کو پہنچا حسین الہی نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی واپس قاف لیگ میں چلے گئے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردانی سے عثمان خان ترکی کی ملاقات بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی سے پی پی میں شمولیت پر عثمان ترکی کو خوش آمدید کہا عثمان ترکی نے بلاول بھٹو کو سوابی میں جلسے کی دعوت دے دی سیاست میں پرتشدد سوچ رکھنے والے گروہ کی کوئی جگہ نہیں تخریب کار گروہ اپنے انجام کو پہنچا پاکستان اب سکھ کا سانس لے گا اور آگے بڑھے گا مریم نواز کا ٹویٹ لکھا جو جرم نومائی کو عمران خان نے کیا اس کے اپنی جماعت ساتھ دینے کو تیار نہیں فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر حملوں کا کام ٹی ٹی پی نے کیا یا پی ٹی آئی نے کیا گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی بلکل انس کو تباہ کر دیئے جناح آوس اور حساس تنصیبات پر حملہ ہوا منسوبہ کا مرکز زمان پارک رہا جیو فینسنگ نے سارا کچھا چٹھا کھول دیا منسوبہ بندی عمران خان کے گرفتاری سے پہلے کی گئی یاسمین راشد محمود رشید ایجاز چودری مراد راس میاسم اقبال اور حماد ازر دو سو پندرہ شر پسندوں کے ساتھ حملوں کے دوران رابطے میں رہے زمان پارک سے آپریٹ ہونے والے ایک سو چون موبائل نمبرز جناح آوس پر لوکیٹ ہوئے جناح آوس جلازے کی کیس میں اہم ملزمہ خدیجہ شاہ کو شناخت پریٹ پر جیل بھیج دیا چلو چلو جی ایش کیو چلو سامق ایم پی اے فران کول مظاہرین تو اکسات ہی نہیں کول شوزب کا پیغام دیتی نہیں آڈیو سامنے آگئی امران خان کی رہائش گاہ زمان پارک سے پکڑے گئے سات ملزمان کا تعلق قلعدم تنظیموں سے نکلا پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزمان جھرموں کے دوران قلعدم تنظیموں سے رابطے میں تھے گرفتار ملزمان سے اسلحہ گولیا اور دیگر سامان برامت گرفتار ملزمان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے پی ٹی آئے پر پابندی لگانے پر غوار کر رہے ہیں پابندی لگائی تو پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے قادر آصف کہتے ہیں امران خان نے جوا کھیلا اور دعوہار گیا دو مائے منصوبہ بندی سے حملے کیے گئے بہت شواہج جمع کر لیے پی ٹی آئے کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے سما سے مفتگو میں کہا پابندی لگی تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا سکیرڈل سب سے زیادہ پیسہ فیض حمید نے کمایا وہی ٹرانسیکشن کے ماسن وائنڈ تھے فیصل وارڈا کا الزام بولے شہزاد اکبر کو باہر بھیجنے میں فیض حمید کا ہاتھ ہے صدر نے جو کام کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا پی ٹی آئے نے ایسے کام کیا جو پابندی کے لیے کافی ہیں لیکن پابندی نہیں لگنی چاہیے الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک دن الیکشن کا لکھا نہ ستر اور ستتر کے انتخابات کے بعد انارکی سے متعلق بتایا پنجاب میں الیکشن سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور جڑے تھے دلائل کے بجائے بینچ پر اعتراض ہوا ساتھ رکنی بینچ عدالت کے حکم پر بنا ہی نہیں تو چار تین کا فیصلہ کیسے ہوا دو منٹ میں نظر سانی خارج کر سکتے ہیں مگر قانونی نقاط سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ڈکٹیٹروں کو خوش آمدیت کہا عمریت کو قانونی جواز پر ہم کیا لادنے کو صادق عمین کا سرٹیپیکٹ دیا منتخب وزیر آزموں کو پھاسی دی جھوٹے مقدموں میں جلوں میں ڈالا بیٹھے سے تمخان آلے نپڑتا حیات نہ آہل کیا بینچ پکسن کر کے آئین کوری رائٹ کیا سابق وزیر آزم نواز شریف کا ٹوئٹ لکھا بدقشمتی سے ہمارا نظام انصاف دنیا میں ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس میں نمبر پر ہے چند جد صاحبان بزد ہیں کہ ہم نے ہر صورت ایک سو چالیس میں نمبر پر ہی پہنچنا ہے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا سفر جاری شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خود کو شملہ دو اہلکار اور ایک شہری شہید چیک پوسٹ کے قریب ہی دھماکا سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چار افراد شہید ہو گئے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن فائرنگ کے تبادے میں چھے دشتگرد حلاق موجودہ مالی سال کے دوران بیشتر معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی نیسل اکاؤنٹس کامیٹی کے مطابق معاشی ترقی کی شراب پانچ فیصد حدف کے مقابلے میں سفر اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی ذرعی شعبے کی ترقی کی شراب تین اشاریہ نو فیصد حدف کے مقابلے میں ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی سنت کی شرح نمو دو اشاریہ نو فیصد رہی جبکہ حدف پانچ اشاریہ نو فیصد تھا آئی ایف سے مہایدے میں تاخیر ہوئی مگر ڈیفولڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہم نے بڑے بڑے معاشی ماہرین کو حیران کر دیا وزیرہ خزانہ ساکھڈار کہتے ہیں کئی سالوات کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا چیلنجز ہیں مگر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا بھارت پاکستان کے پیش کردہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت ایشیا کپ کھیلنے پر راضی اے سی سی کے صدر جہ شاہ کا نظم سیٹی سے رابطہ پاکستان ایشیا کپ کے پانچ میچز کی میزبانی کرے گا ذرائع پی سی بی کے مطابق پانچوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ بہت جلد میچز کا شرور جاری کرے گا بھارت ایشیا کپ کے میچز دبائی یا سری لنکا میں سے ایک پینیو پر کھیلے گا ورن کپ کے حوالے سے جناس میں فیصلہ ہونا باقی اور ریڈی سیٹ گو آف سیزن میں کپتان بابا رازم نے ہیوی بائک سنبھالی اور سڑک پر دوڑاتے نظر آئے ویڈیو ٹویٹر اکاؤن پر شیئر کر دی